ان قریب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ گیراج والے معاملے میں بھی عمران خان پر ایف آئی آر کٹے گی اور سارا حساب عمران خان پر لگے گا دیکھ لینا آپ گیراج والے معاملے کو جانتے ہیں نا آپ چھے مہینے میں جو بچہ ہو گیا تھا اور گیراج والے معاملے کا اس تصویر سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل بھی نہیں اگر آپ کپالا ایک جاہد شخص سے پڑ جائے نا تو فوراں گی وقت کر لو پیچھے اڑ جاؤ کیونکہ آپ جتنی بھی بہترین دلیلیں دے لو آگے سے اس نے یہی کرنا ہے کیونکہ اس کو کچھ اور آتا ہی نہیں دوستو یہ کہانی ایک ایسے غریب لڑکے کی ہے جو بہت بڑا اینکر بننا چاہتا ہے اور وہ اینکر بنا بھی صحیح اور کیسے بنا یہ کہانی آپ کو شوق کر دے گی دوستو اس لڑکے کے گھر میں چور ہی ہوتی ہے وہ غریب لڑکا ہوتا ہے ان کے گھر میں کٹی بنی ہوتی ہے کٹی کہتے ہیں ویس کی بچی کو اس کو کٹی کہتے ہیں چور آتے ہیں وہ کٹی کھول کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر اس لڑکے کی بہن پر پڑ جاتی ہے اب وہ چور اس کی بہن کو دیکھتے ہیں تو اس پر دل آ جاتا ہے وہ اس کو بہت بری بات ہے اب یہ بات صبح وہ لڑکا خود پورے گوھ میں پھلا دیتا ہے کہ ہماری کٹی بھی کھول کر لے کے چور اور میری بہن کے ساتھ ایسے ایسے کر دیا اب میڈیا آ جاتا ہے بات پھیل جاتی ہے اب میڈیا جب آتا ہے تو میڈیا گوھ والوں سے حالات پوچھ رہا ہوتا ہے تو وہ لڑکا صبح 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 تیار ہو کر سوٹ پوٹ بہن کر میڈیا کے سامنے جا جا کر کہتا ہے کہ جناب مجھے سارے واقعے کا پتا ہے میری بہن تھی مجھے سارے واقعے کا پتا ہے میری بہن تھی بہن کے ساتھ ایسے ایسے کر دیا جی بہت بری بات کی ہمیں بدلہ چاہیے اب وہ لڑکا تو نام لے کر بتا رہا ہوتا ہے کہ میری بہن کا فلاں نام ہے اور اس کے ساتھ جاتی میڈیا والا جب ریپورٹ پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جنابی علی کٹی کھول کر لے گے اور سینگ کھیتوں میں جا رہی تھی نون نے پکھڑ کر اینڈ گین کر دیا اب وہ لڑکا کہتا ہے جناب نون اکیلا نہیں تھا واہ اور ہمزا بھی تھے ساتھ تو جنابی علی اس تصویر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ لڑکا تو واقعی بہت بڑھا اینڈ کا رہا ہے اس کا نام خانز آتا ہے لیکن جو واقعہ میں نے سنایا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں باقی آپ سمجھ آ رہے ہیں